آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ پین کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پین کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا جو پروسس ہے وہ کنٹینویسلی چینج ہوتا رہتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نیا پروسس ہے پین کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا وہ آج میں یہاں پر شو کرنے جا رہا ہوں دیکھو پین کارڈ بنانے کے دو ارگنیزیشن ہوتے ہیں ایک تو UTI اور دوسرا ہوتا ہے NSDL اگر آپ کا پین NSDL سے بنا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے پین کارڈ کے بریک سائٹ پر NSDL اور اس پر اگر آپ کا پین کارڈ UTI سے بنا ہے تو یہاں پر UTI لکھا ہوا ہوگا تو چلیے میں آپ کو دونوں پروسس دکھاتا ہوں اگر آپ کا پین کارڈ NSDL سے بنا ہے تو اس کو کس طرح ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ کا پین کارڈ UTI سے بنا ہے تو اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میری چنل پہ نئے ہو تو اسی طرح کے اپ ڈیٹس کے لئے میری چنل کو سبسکرائب کیجئے اور میری چنل پہ جو آپ اپ ڈیٹس بھی آتے رہتے ہیں تو اس چنل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ رہا چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آپ نے اپنے موبائل فون کے گوگل میں جانا ہے وہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے پین کا ڈاؤنلوڈ پین کا ڈاؤنلوڈ ٹائپ کرتے ہی ایسے ویب سائٹ اپن ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں آپ پہلی ویب سائٹ آتی ہے nsdl کی یعنی nsdl کا پین کاڈ آپ کی طرح ڈاؤنلوڈ کریں اور جو دوسری ویب سائٹ آتی ہے وہ uti uti کا پین کاڈ آپ کی طرح ڈاؤنلوڈ کرسکتے ہیں میں آپ کو پہلے nsdl کا پین کاڈ کر کے دکھاؤں گا پھر UTI کا آپ یہاں پر پہلے get e-pain card NSDL اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرتے ہی ایسا پیج اوپن ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر دو اپشن آ رہے ہیں اگر آپ کا pain card number آپ کو پتا ہے تو آپ pain پر کلک کر کے یعنی pain کو select کر کے نیچے pain number دیں گے اور اگر آپ کو pain card number نہیں پتا ہے جب بھی آپ نے pain card apply کیا اس وقت ایک recept generate ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے acknowledgement number تو آپ یہاں پر acknowledgement کو select کریں گے check کریں گے پھر نیچے آپ acknowledgement number کو آپ دے دیں گے پھر باقی سوری process same ہے جیسے سپوز مانکے چلتے آپ کے پاس pain card ہے اور آپ کے پاس pain number بھی available ہے تو آپ نیچے box میں pain number دیں گے اور اس کے نیچے جو آدار number ہے یہاں پر آپ آدار number دیں گے اور یہاں پر month آپ برت یعنی کس month میں آپ کی برت ہوئی ہے یہاں پر year آپ ڈال دیں گے کس year میں آپ کی برت ہوئی ہے gstn number optional ہے ڈال سکتے ہو نہیں بھی ڈال سکتے ہو پھر آپ نیچے i understand پہ آپ click کریں گے یعنی اس کو آپ check کریں گے نیچے capture کو آپ tick کریں گے یعنی اس کو بھی check کریں گے نیچے آپ submit button پہ آپ click کریں گے تو submit button پہ click کرنے کے بعد ایسا page یہاں پر show ہو جائے گا یہاں پر آپ کا pain number full show ہو جائے گا اور mobile number show ہو جائے گا جو pain card کے ساتھ link ہے اور email id جو pain card کے ساتھ link ہے اور pin code نیچے آپ دیکھیں آپ نے OTP کے لیے آپ اپنے mobile number email یا آپ دونوں کو both یعنی دونوں کو آپ select کر سکتے ہو جس میں آپ کا OTP آ جائے گا تو میں نے یہاں پر mobile number choose کیا میں نے اس پہ check کیا نیچے میں نے i declaration پہ click کیا check کیا اور پھر میں نے generate OTP پہ click کیا generate OTP پہ click کرنے کے بعد آپ کے mobile number پہ OTP آ جائے گا وہ آپ ڈالیں گے پھر آپ validate پہ یہاں پر click کریں گے will date پہ click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر دو option نظر آتے ہیں یا تو directly آپ کے پاس ایک message آئے گی یہیں پر ایک message آئے گی کہ آپ کے pain card کو e-pain card کو جو آپ download کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے email میں send کر دیا گیا ہے یا آپ کو یہاں پر payment کے لیے کہا جائے گا آپ submit کیجئے payment آپ pay کیجئے تو مجھے payment کا option آیا ہے تو میں نے یہاں پر payment کرنا ہے through pay tm تو میں نے یہاں پر online payment through bill desk اس کو میں نے چک کیا اس پر click کیا تو اس پر click کرتے ہی ایسا پیج یہاں پر show ہو جائے گا کہ آپ کو 8 روپے اور کچھ پیسے آپ نے pay کرنے ہیں تو آپ یہاں پر نیچے آئیں گے i agree پر click کریں گے check کریں گے اور proceed to payment پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو transition id show کر دی جائے گی یہاں پر آپ pay کو confirm کریں گے تو یہاں پر بہت سارے option show ہو رہے ہیں net banking, credit card, debit card, qr code کسی کو بھی آپ select کیجئے select کرنے کے بعد آپ کے account سے 8 روپے اور کچھ پیسے deduct ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پر آپ نے confirm پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد اور یہاں پر آپ نے generate and print payment recept اس پر آپ نے click کرنا ہے ایک payment recept download آپ نے یہاں پر کرنا ہے download pdf اور یہاں پر کیا show کیا ہے کہ آپ کا e-paint card آپ کے email id میں send کر دیا گیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو email show کروں گا email کے inbox میں آپ کو ایک message آئی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ pen card کو easily download کر سکتے ہو جو بیچ والی فائل ہے اس پر آپ click کریں گے اور click کرتے ہی یہاں پر download کا option آتا ہے اس پر آپ download کریں گے یعنی download کا symbol یہاں پر آتا ہے اس پر آپ download پر click کریں گے تو آپ کا pen card download ہو جائے گا تو download ہونے کے بعد آپ یہاں پر آپ دیکھئے آپ یہاں پر پوری ڈیو بھی اس میں دے دیں گے اس کا password پوری ڈیو بھی جیسے 1515042023 تو آپ اس کو یہاں پر ڈال دیں گے تو آپ کا pen card یہاں پر download ہو جائے گا اور یہاں پر اس طرح آپ کا pen card show ہو جائے گا اور اب میں آپ کو UTI سے pen card download کرنے کا process شو کرتا ہوں جیسے ہی آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے گوگل میں آپ ٹائپ کریں گے pen card download تو ایسا پیج شو ہو جائے گا آپ یہاں پر دوسری ویب سیٹ جو شو ہوئی ہے e-pain card UTI اس پر آپ click کریں گے تو click کرتے ہی ایسا پیج یہاں پر شو ہو جائے گا آپ یہاں پر simply اپنا pen number دیں گے اور یہاں پر آپ اپنے ڈیو بی کا month دیں گے اور year دیں گے جیسے کی آپ کی ڈیو بی April 2000 ہے تو آپ یہاں پر 04200 یہاں پر ڈال دیں گے تو نیچے آپ جی ایس ٹی آئین نمبر اپشنل ہے ڈال بھی ڈال سکتے ہو ڈال بھی نہیں سکتے ہو تو نیچے آپ کیپچہ فیل کریں گے کیپچہ فیل کرنے کے بعد آپ یہاں پر submit button پر آپ کلک کریں گے submit button پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا pen number شو ہو جائے گا mobile number email id اور جو یہاں پر کیپچہ ہے اس کو آپ یہاں پر نیچے ڈال دیں گے اب یہاں پر ہے mode of OTP یعنی آپ اپنے email میں OTP ریسیو کرنا چاہتے ہو یا اپنے mobile number پر یا آپ both email and sms یعنی آپ کے mobile number پر OTP آ جائے گا یہاں پر میں نے iherby کو چک کی یعنی اس پر کلک کیا اور پھر میں نے get OTP پر یہاں پر کلک کیا get OTP پر کلک کرتے ہی اب میں نے یہاں پر OTP ڈالنا ہے OTP ڈالنے کے بعد submit button پر کلک کرنا ہے تو submit button پر کلک کرتے ہی ایسا page show ہو جائے گا اب میں نے یہاں پر نیچے bill desk اس پر چک کرنا ہے یعنی اس پر کلک کرنا ہے اور پھر میں نے confirm payment پر کلک کرنا ہے تو confirm payment پر کلک کرتے ہی اب میں نے اس کے لئے pay کرنا ہے payment کے modes یہاں پر میں نے select کرنا ہے net banking credit card debit card qr code تو یہاں پر آپ پھر payment کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے payment کی تو اس کے بعد ایسا page show ہو جائے گا یہاں پر تین option نظر آتے ہیں یہ download e-pain card pdf میں اس پر کلک کروں گا اور میرا pay card download ہو جائے گا تو جیسے ہی میں pdf پر کلک کروں گا تو یہاں پر ایک password چاہیے pay card open کرنے کے لئے تو password وہی ہوتا ہے جو آپ کی ڈیو بی ہوتی ہے فل ڈیو بی آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے جیسے کہ آپ کو 5 اپریل 2000 آپ کی ڈیو بی ہے آپ یہاں پر ڈال دیں گے 0504200 وہ ڈالنے کے بعد آپ کا یہاں پر pay card open ہو جائے گا تو اسی طرح کے updates receive کرنے کے لئے یا jobs updates کے لئے آپ منی چنل کو subscribe کیجئے اور اس ویڈیو کو like کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہا thank you goodbye